الحمدللہ وقفا و سلام علی عبادہ اللہزین استفا اما بعد امام آدم ابنیفر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیت فرمائی تھی کہ تقویٰ کو اشتیار کرنا مراعات التقویٰ اور تقویٰ کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ شریعت پر عمل کرنا مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا تاکہ انسان حرام سے محفوظ رہ سکے عام مثال سمجھ لی دیئے کہ غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنا حرام ہے لیکن اگر اس نے برکہ پہنا ہوا تو پھر اس کی طرف نظر کا اٹھنا جائز ہے اور جو متقی بندہ ہوتا ہے وہ عورت کے کپڑے کو بھی نہیں دیرتا نیل ہے یا پیل ہے ہمیں اس سے کیا غرض ہے تو تقویٰ یہ ہے کہ انسان شریعت کے اوپر احتیاط کے ساتھ عمل کرے اور دوسری نصیت یہ فرمائی لا تستقر انتا علا جہل ما تحتاجو الہ علمہی اے بیٹے جس چیز کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو اس کے جاننے سے جاہل نہ رہنا یعنی جس چیز کی ضرورت ہو معلوم ہونے کی اس کا علم حاصل کرنا علم کی واقعی بہت اہمیت ہے آج کی دنیا میں تو کہتے ہیں knowledge is the strength power کہ علم جو ہے یہ ایک طاقت ہوتی ہے اور واقعی جو ملک آج دنیا میں علم میں آگے بڑھا ہوا ہے خود دنیا میں طاقت کے اعتبار سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے اس لیے قرآن مجید کی جب پہلی وحی اتری تو وہ توحید کے بارے میں نہیں اتری حالانکہ توحید سب سے زیادہ اہم ٹاپک ہے توحید کے سوا بندہ جہنم میں جنت میں جا ہی نہیں سکتا اللہ فرماتے ہیں میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا شرق والے گناہ کو معاف نہیں کروں گا تو ذہن میں بات آتی ہے کہ سب سے پہلی وہی شرق سے بچنے کے بارے میں ہونی چاہیے تھی جب اس کی اہمیت اتری ہے پورے قرآن مجید میں اللہ نے توحید کی تعلیم دی ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ لَاحِدْ کسی جگہ پر فرمایا وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور آخیر پر آکھا پورے قرآن مجید کا نچوڑ سورہ اخلاص میں نکالا قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدْ محبوب فرما دی جئے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ سمد اللہ سمد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے تو گویا شرک کی جڑے کٹ کے رکھ دی اس لیے سورہ اخلاص کو پورے قرآن مجید کا نچوڑ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر تتمہیں قرآن مجید کو وائنڈ اپ کیا گیا محبوب دتین ہے قُلْ عَوْضْ بِرْ بِالْفَلَقْ وَرْ قُلْ عَوْضْ بِالْفَلَقْ وَرْ بِالْنَاسْ تو اصل مقصود جو تھا قرآن مجید کا وہ سورہ اخلاص کی تعلیم دینا تھا مگر اللہ نے پہلی وائی توہید کے بارے میں نہیں کی چلو بھئی پہلی وائی توہید کے بارے میں نہیں تھی تو پھر پہلی وائید رسالت کے بارے میں ہوتی کہ توہید کے بعد رسالت کی اہمیت بہت زیادہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن واحدكم تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے ماں باپ سے بچوں سے اس کی اپنی ساتھ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو نبی علیہ السلام کی محبت اتنی اہم ہے اس کے بغیر بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا مگر دوسری وہی رسالت کے بارے میں بھی نہیں تھی چلو بھئی اگر رسالت کے بارے میں نہیں تھی تو قیامت کے دن کے بارے میں ہوتی کہ قیامت کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کے نامیں عمال تولے جائیں گے اور بندے کے لیے فیصلہ ہوگا یا تو وہ جندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا کسی اللہ فرماتے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں یہ پیوچھتے ہیں تو قیامت کے دن کو اللہ نے بڑی خبر کہا ہے اب بڑے جب کسی چیز کو بڑا کہیں نا تو وہ بہت بڑی ہوتی ہے میں اور آپ بڑا کہہ دیں تو کوئی حیثیت نہیں اللہ جو احکم الحاکمین ہے وہ بڑا کہیں کسی کو اس کا مطلب ہے چیز واقعی بہت بڑی ہے مگر اللہ نے پہلی وہی قیامت کے بارے میں منازل نہیں کی کی تو کس کے بارے میں کی علم حاصل کرنے کے بارے اکرہ بسم ربک اللہ جی خلق محبوب پڑیئے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا تو اکرہ کا نام جو ہے یہ لفظ سب سے پہلا تھا جو وحی میں اتارا گیا اس کو مطلب ہے کہ پڑھنا بہت اہم ہے اور واقعی اس قوم کی ساری بیماریوں کا علاج پڑھائی میں ہی ہے دنیا کی بیماریاں یا دنیا کے اندر جو ہمیں زلتیں ہیں ان کا علاج بھی تعلیم میں ہے اور دین کے میدان میں جو زلتیں ہیں اس کا علاج بھی تعلیم میں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو علم کے سیور سے سجائیں علم کی طرف وجہ زیادہ دینی چاہیے ایک انگریز مصنف ہے مائیکل ہارٹ اس کا نام عیسائی ہے اس نے کتاب لکھی ای رینکنگ آف دی موسٹ انفیلینشل پرسنیلٹیز ان ہسٹری تاریخ میں جو بڑی مؤسر شخصیتیں گزری ہیں ان کی میں رینکنگ کرتا ہوں ان کی درجہ گندی کرتا ہوں تو تاریخ میں تو بڑے بڑے لوگ گزریں اس میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا اُبْنِ الْخَطَابِ لَنَوْا کا بھی کیا دنیا کے جو بڑے بڑے جرنیل تھے بادشاہ تھے ان کا تذکرہ کیا اور اس میں اس نے سب سے پہلے نبیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اب یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہے عیسائی اور درجہ بندی کر رہا ہے ان انسانوں کی جنہوں نے تاریخ کے اوپر بڑے اثرات چھوڑے اور اس میں وہ نبیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے پہلے کرتا ہے میں نے اس کتاب کو خاص طور پر پڑھا کہ اس میں کیا لکھتا ہے اس میں اس نے پہلی بات لکھی کہ مائی جوائیس آف محمد کہ میں نے یہ محمد سلام کا نام چنیا ہے پہلے نمبر پر لکھنے کے لیے بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کر حیران ہوں گے مگر میری بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ بھی جو بڑا اور نمائن گزرا ہے اس نے کسی نہ کسی اس کاس سے تعلیم حاصل کی ہے اپنے وقت کے بہترین کالج میں یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی پھر وہ بڑا بندہ بنا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جو پوری زندگی ہمیں کسی کی سامنے شاگرد بن کر بیٹھی نظر نہیں آتی انہوں نے خود علم کسی سے نہیں پڑھا مگر انہوں نے پھر پوری انسانیت کو دین کا علم پڑھایا ہے اس کا مطلب ہے کہ واقعی ان کا حق بنت ہے کہ ان کو پہلے نمبر پر لکھا جائے اور اس وقت جب تاریخ ابھی نہیں تھی اچھی اس وقت انہوں نے علم کی اہمیت بیان کی کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرد ہے یہ اس نے بنیاد در آئی کہ جی وہ کتنی عظیم شخصیت تھی جس نے چودہ سن سال پہلے کہہ دیا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر ایک پر ضروری ہے آج کی سائنسی دنیا میں لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہونی چاہیے مگر یہ پیغام تو انہوں نے چودہ سو طلبے لے دیا تھا اس لیے میں ان کا نام سب سے پہلے نمبر پر درج کر رہا ہوں تو اس حقیقت کو گفار بھی مانتے ہیں کہ نبی ریسی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں آپ نے انسانیت کو علم کی ایسی تعلیمات دیں کہ جو اس سے پہلے نہیں تھی اس کے بعد بھی نہیں تھی ایک مرتبہ ہمیں اس کا اور تجربہ ہوا لہور میں ایک ینورسٹی ہے علم جنورسٹی ہم وہاں پر منیجمنٹ کے ایک کورس کر رہے تھے اور کورس کروانے والا جو پروفیسر تھا اس کا نام تھا مسٹر براڈی وہ ایک جرمن انگریز تھا اور مختلف ملکوں میں ویزیٹنگ پروفیسر تھا نو ملکوں کا ویزیٹنگ پروفیسر تھا یعنی پوری دنیا میں دھوم تھی اس کی کہ وہ منیجمنٹ کے سبجیکٹ کا بڑا ماہر انسان ہے اس نے آکھے میں لیکچر دیا انگلیش میں اس میں اس نے کہا کہ علم کا پہلا تصور یہ تھا کہ تالبین سمجھتا تھا کہ مجھے سکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد مجھے فیکٹریوں میں جا کے کام کرنا ہے لہٰذا کالج یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد وہ اپنی کتابوں کو بند کر کے رکھ دیتا تھا اور پریکٹیکل کام میں لگ جاتا تھا آج سائنس کی دنیا اس قتیجے پر پہنچی ہے کہ نہیں تالب علم کو اس کے بعد بھی پڑھنا پڑتا ہے یعنی جب وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت نوکری کے متعلق علم بھی حاصل کرنے اس کو سمینار اٹینڈ کرنے چاہیے کانفرنس اٹینڈ کرنے چاہیے ریسرچ پیپر پڑھنے چاہیے اپنی جاگ کے بارے میں تاکہ وہ اس میں بھی علم میں آگے بڑھتا جائے تو بار بار وہ یورپین کمیٹی کا نام لے رہا تھا کہ یورپین کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بندے کو پریکٹیکل لائف میں بھی پڑھنا چاہیے جب اس نے دو تین دفعہ یورپین کمیٹی کا نام لیا تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اس نے مجھے کہا کہ احمد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں بار بار کہ پہلے کنسپ تھا کہ یورپین کمیٹی میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کام کرتے ہیں پریکٹیکل لائف میں پریکٹیکل لائف میں تعلیم کے ضرورت نہیں پڑھتی لیکن یورپین کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ نہیں بعد میں بھی پڑھنا چاہیے کانفرنسی اٹینڈ کرنی چاہیے سمینار اٹینڈ کرنے چاہیے ریسرچ پیپر پڑھنے چاہیے جو پرفیشنل کورسز ہیں وہ پڑھنے چاہیے اور علم میں آگے بڑھنا چاہیے میں نے کہا کہ یہ یورپین کمیٹی کی ریسرچ نہیں ہے یہ اس سے پہلے ہی کسی نے کہی ہویا ہے تو جب میں نے یہ کہا تو وہ بڑا حیران ہو گیا میرے دیکھنے لگا کہنے لگا مشٹر احمد آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کسی نے یہ بات کی کہ نہیں تمہیں اس کے بعد بھی پڑھنا چاہیے میں نے نبی علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم من المہد علی اللہ علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک تو چودہ سو سال پہلے جب علم کی اہمیت کا لوگ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے تھے اللہ کے محبوب نے پنگھوڑے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک علم حاصل کرنے کا حکم دیا میں نے کہا یہ تو میرے آخر کا فرمان ہے آپ کہاں کہتے ہیں کہ یورپین کمیٹی نے ریسرچ کی وہ تو اس نتیجے پر باہر میں پہنچے ہیں وہ تھوڑی جیسے تو سوچتا رہا تھے اس نے پر بریف کیسٹ کھولا اور اس نے جفنی ڈائی نکالی اور مجھے کہنے لگا کہ آپ عربی میں بھی یہ سریف کو لکھ رہے ہیں اور انگلیش میں ٹرانسلیشن بھی لکھ دیں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پوری دنیا میں جہاں بھی نکچر دوں گا میں ان کو بتاؤں گا کہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے مسلمانوں کے پرغمبل احسان نے آئیڈیا دیا کہ سب سکول و کالجوں میں نہیں پڑھا جاتا اس کے بعد بھی پوری زندگی علم کو حاصل کیا جاتا ہے تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں جو چودہ سال سال پہلے عطا کی علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اور پھر قرآن مجید نے کہا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اور میرے محبوب آپ کہہ دی دیئے کہ اے اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ آتا فرما دی دیئے یہ جو زیادت علم ہے نا یہ صرف زمانہ تاریخ علم میں نہیں ہوتی یہ پوری زندگی لیتی ہے آخری لمحے تک یہ طلب ہوتی ہے اللہ میرے علم کو اور زیادہ بڑھا دے بلکہ ہمارے بعض علمات ایسے تھے کہ آخری لمحے تک علم پڑھتے پڑھتے ہی ان کی وفات ہوئی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اپنے چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے آخری لمحات تھے تو آپ نے طلبات سے مسئلہ پوچھا کہ دنیا جمار کس طرح افضل ہے سواری پہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے یا پیدل چل کے کرنا افضل ہے راکبن افضل ہے یا معاشی افضل ہے تو کسی نے کہا جی کہ راکبن افضل ہے فرمایا نہیں کسی نے کہا جی پیدل چل کے کرنا افضل ہے فرمایا نہیں ان کا حضرت آپ بتا دیجئے تو حضرت نے مسئلہ بتایا کہ جس جمبرہ کو پتھر مارنے کے بعد دعا مانگنی ہوتی ہے وہ معاشی افضل ہے اور جس کے بعد انسان نے سوار ہو کے چلے جانا ہوتا ہے وہ راکبن افضل ہے آخری جمرے کے بعد راکب ہو کر دعا مانگے اور پھر چلا جائے وہاں سے اب یہ بات بتائیں تو اس کے بعد فرمایا طلبہ کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ لوگ مسجد میں جائیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں طلبہ کہتے ہیں ہم سلے ابھی دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے اونچہ کلمہ پڑھنے کی آواز آئی جب ہم نے لوٹ کے دیکھا حضرت کلمہ پڑھ کے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے آخری لمحے تک علم کی طلب ان کو نصیب رہی یہ علم کی زیادت ایسی ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ دعالی بند کے شیخ العدیس سے مفتی تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کیلولہ کے لیے لیتے تھے تو کمرے میں اکیلے ہوتے تھے ایک دفعہ جب طالب علم آیا کہ حضرت کو میں جگاؤں ہوں تیاری کریں تو دیکھا کہ ان کے سینے کے اوپر ایک کاغل پڑا ہوا ہے اور حضرت کی اوپر واض کر چکی ہے اور وہ کاغل دیکھا تو ایک استفتا تھا کسی نے فتوہ پوچھا تھا وہ فتوہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے یعنی آخری لمحے تک علم کو حاصل کیا یہ ہمارے بزرگوں کی شان تھی علم سے محرومی اللہ تعالیٰ کی نراغگی کی علامت ہے حسن بصیر ہم سے فرماتے تھے اللہ جب کسی بندے کو رزیل کرنا چاہتا ہے علم سے بے اعتنائی اطا فرما دیتا ہے اس کو علم حاصل کرنے کی تو برغمت ہی نہیں ہوتی برغمت ہی ہوتی ہے اس کو حاجہ کی محسوس نہیں ہوتی یہ اس بندے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے کو ظلیل کرنا چاہتا ہے علم وہ نعمت ہے جو دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے چنانچہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے ان قطعانہ عملو ہو اللہ من سلاسن سارے عامال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین عملوں کے ایک اگر اس نے کوئی صدق جاریہ کیا تھا جیسے کونہ بنوایا مسافر خانہ بنوایا مسجد بنوایا تو صدق جاریہ کا سواب ملتا رہتا ہے ایک عمل یہ اور دوسرا عمل وہ علم جس سے اس نے آگے لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا شاگردوں کو علم سکھایا تھا تو جتنے شاگردوں کو علم سکھایا ان کی نیکیاں بھی نام عمال میں اس کو ملتی رہتی ہیں او والد انسال یدولہو یا اس نے اولاد چھوڑی جو نیک ہے اور وہ نیکیاں کرتی ہے تو اولاد کی نیکیاں بھی اس بندے کو ملتی رہتی ہیں ان تین عمال کا عجر ملتا رہتا ہے باقی تمام نیکیوں کا عجر بند ہو جاتا ہے نبی نظام نے اشارت فرمایا جو بندہ علم حاصل کرتا ہے ان کے لئے پانی میں مچھیاں بھی استقفار کرتی ہیں اور ہوا کے اندر پرندے بھی اس کے لئے استقفار کرتے ہیں علم کا اقباب سیکھنا ہزار رکت مقبول نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے علم کو عبادت کے اوپر بہت فضیلت حاصل ہے چنانچہ نبی نظام نے فرمایا کہ ایک عالم کو عابد کے اوپر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کے چودویں رات کے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے جس نے علم کی تلاش کی وہ اللہ کے راستے میں ہے آج کل ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ جو تبلیج مات میں سے روزے پر نکلے چلے پر نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے ہاں صحیح ہے مگر نبی علیہ السلام کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم جو بندہ علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلا فہو فی صدیل اللہ حتی یر جیا وہ اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک لوٹ کر واپس نہیں آ جاتا یہ کسی عام بندے کی بات نہیں یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ کا فرمان ہے اللہ کے محبوب نے فیصلہ کر دیا جو علم کی طلب میں نکلتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک لوٹ کے واپس نہیں آ جاتا اس لئے جو علم طلب کے لئے نکلتے ہیں اس کے لئے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے من صلق طریقا یلقانتو فیہی علمن صل اللہ لہو بےی طریقا الالجنتی محسن شریف کی روایت ہے جو علم کی طلاش نکلتے ہیں اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آسانی سے جنت میں جائیں تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنے میں کوئی رگاوٹ نہیں ہے کوئی بندہ یہ نہ کہہ جی میری تو عمر پیتی سال ہو گئی اب میں کیا علم پڑھوں گا عمر چالیس سال ہو گئی میں کیا علم پڑھوں گا حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساٹھ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور اس وقت انہوں نے نبی علیہ السلام سے علم سیکھنا شروع کیا اور وہ سب سے بڑے محدث بنے صحابہ میں سب زیادہ حدیث بیان کرنے والے وہی صحابی ہیں تو اگر وہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد علم حاصل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اور ہم نے دیکھا بھی ہے بہت سارے ایسے دوستوں کو کہ جن کو علم کا شوق ہوا انہوں نے علم تو سیکھا بلکہ ایک ہمارا بچیوں کا جامعہ ایک جگہ اس میں ایک عورت نے دور حدیث کیا اور اس وقت اس کی عمر ترے سٹھ سال تھی عورت نانی دادی بن چکی تھی ترے سٹھ سال اس کی عمر تھی اور اس وقت اس نے بخاری شریف کا پورا قرح مکمل پڑا تو اگر انسان پڑھنے پہ آئے تو عمر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی ہمارے ایک سانتھی تھے پرانمجید کے حافظ بنے مجھے انہوں نے حکم دیا کہ آپ نے میری دستار بندی کروانی ہے میں حاضر ہو گیا اب دستار بندی کرواتے ہوئے ان کو میں دیکھ رہا تھا سر کے بال سفید داڑی کے بال سفید مچھوں کے بال سفید بھووں کے بال سفید اور پلکوں کے بال سفید اور جب بازوں کے بال تھے وہ بھی سفید پورے جسم پہ بال سفید تھے اس عمر میں انہوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا میں انہوں سے پوچھا آپ کی عمر کتی ہوگی کہہ لے کہ جو میری عمر نوے سال ہوگی اگر نوے سال کی عمر میں کوئی بندہ قرآن مجید کا حفظ مکمل کر سکتا ہے تو ہم کیسے بہانے میں آسکتے ہیں کہ ہم تو اب نہیں پڑھ سکتے تو عمر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کیا کریں گے کہنے لگے جی میں علم میں داخلہ لے لوں گا بخانی شریف میں انہوں نے جی آمہ میں داخلہ لے لیے ایک مدرسے میں اب ان کو سرف کی گدانیں یاد نہیں ہوتی تھی بڑھے تھے بھول جاتے تھے صبح یاد کرتے تھے شام بھول جاتے تھے ایک دن یاد کرتے تھے دوسرے دیر بھول جاتے تھے تھوڑی دیر پہلے سناتے تھے جب دوبارہ ان کو کہا جاتا پھر تو پھر بھول جاتے تھے تو وہ فیل ہو گئے استاد نے کہا کہ آپ فیل ہو گئے آمہ میں کہنے لگے اچھا جی میں فیل ہو گئے ہوں آپ مجھے دوسرے سال دوبارہ آمہ میں داخلہ دے دیں استاد نے کہا کہ آپ کیا کیا کریں گے کہنے لگے میں یہاں رہے کہ پڑھتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں پاس نہیں ہو جاتا فیل ہو جاؤں گا پھر اسی سال پھر داخلہ لے لوں گا پھر فیل ہو گیا پھر داخلہ لے لوں گا ابھی تو ایک ہی دفعہ فیل ہو آؤں مجھے آپ دس تفہ بھی فیل کریں گے تو میں گیاری دفعہ پھر داخلہ لے لوں گا اگر جذبہ علم کا حاصل کرنے کا ایسا ہو تو انسان نوے سال کی عمر میں بھی طالب علم بن جاتا ہے اسی لیے طالب علم کی فرشتے عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تو بچہ اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اس عزت کی وجہ سے کہ جو اس کو محی علم حاصل کرنے کے جیسے اب اس میں حرام ہونے والی کوئی بات نہیں کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں یہ دنیا کا طریقہ رہتا ہے اظہار محبت کے لیے ایک وقت تھا جب پھولوں کی کلیاں فارم میں بچھائی جاتی تھی جہاں مہمان نے آتا ہوتا تھا نا تو اس کے راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھا دی جاتی تھی کتابوں میں لکھتا ہے ایک بادشاہ نے شادی کی اور دلہن کو لانا تھا تو اس نے کئی من پھولوں کی پتیاں راستے میں بچھائیں کہ دلن پھولوں کی پتیاں کے اوپر چل کے میرے گھر میں آئے تو اظہار محبت کے لیے لوگ پھولوں کی پتیاں بچھاتے رہے ہیں اور کئی مرتبہ اس سے بھی آگے کی بات ہوتی ہے شاید نے کہا اے باد سبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں اے باد سبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں کلیانا بچھانا راہوں میں ہم پھل کے بچھانے والے ہیں تو محبت کی وجہ سے دل چاہتا ہے کہ مہمان کے راستے میں انسان پھل کے بچھا دے اگر ہمارا دل پھل کے بچھانے کو چاہتا ہے تو فرشتوں کا دل چاہتا ہے کہ یہ علم کی طلب میں نکلا ہے ہم اس کے راستے میں اپنے پھل کے بچھا دے تو وہ اپنے پھل بچھاتے ہیں دنیا داروں کو بھی دیکھا کوئی مہمان آنہ ہوتا ہے کسی ملک کا صدر کسی ملک کا پرائن ریسٹر اس کے لیے ریڈ کارفٹ بچھاتے ہیں بھئی وہ ویسے بھی چل کے آسکتے ہیں مگر عزت افضائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو عزت افضائی کی وجہ سے آنے والے مہمان کے راستے میں ریڈ کارفٹ بچھائے جاتے ہیں اسی طرح عزت افضائی کی وجہ سے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے پھول کے نیچے اپنے پھر بچھا دیتی ہیں اظہار محبت کے طور پر اس لیے عزیز پاک میں آتا ہے کہ جو علم کی طلب میں نکلا کانا کفارت اللی ما مزا وہ اس بندے کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے علم کا حاصل کرنا اللہ اس علم کی طلب کی وجہ سے اس کے پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں چنانچہ روٹی جب کوئی سوال کرتے ہیں تو تین بندوں کی بخشش ہوتی ہے ایک سائل آیا اس نے روٹی مانگی اور کسی بندے نے روٹی دے دی تو اس پر تین بندوں کی مقفرت ہوئی کونسی جس نے روٹی میں اس سائل کو پہچائی اس کی بھی مقفرت ہو گئی اور جس نے وہ روٹی پکائی گھر کی عورت نے اس کی بھی بخشش ہو گئی اور جس نے اس کے لئے دولت کمائی اس مرد کی بھی مقفرت ہو گئی تو ایک سائل کو روٹی دینے پر تین بندوں کی مقفرت ہوتی ہے کمانے والے کی پکانے والے کی پہنچانے والے کی اور حدیث پاتھ میں آتے کہ جس نے علم کا سوال پوچھا اور استاد نے جواب دیا اس سوال اور جواب پر چار بندوں کی مقفرت ہوتی ہے سب سے پہلے جس نے سوال پوچھا اللہ اس سوال پوچھنے والے کی مقفرت فرما دیتے ہیں دیکھیں روٹی کے سوال پر اسائل کی مقفرت نہیں کی تم روٹی کے طلبگار ہو تمہیں روٹی مل گئی مدہ فورہ ہو گیا جاؤ اپنے گھر جاؤ لیکن علم کا طلبگار جب سوال پوچھتا ہے اللہ فرماتے ہیں تو علم کا طالب ہے سب سے پہلے میں تیری ہی مقفرت کرتا ہوں پہ دوسری مقفرت جس استاد نے ان کو جواب دیا اس استاد کے گناہوں کی بھی مقفرت فرما دی جاتی ہے اور تیسرا جو کلاس میں باقی بچے بیٹھے ہوئے تھے ہم سبق ہم جماعت اللہ ان کو بھی معرومیں دانے دیتے ان کی بھی مقفرت کر دی جاتی ہے اور چوتھا وہ بندہ جو اس مدرسے کا تعاون کرتا ہے کاروباری بند ہے فیکٹی لگائی ہے مدرسے میں تعاون کرتا ہے جس کی وجہ سے بجلی کے بل دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے استاد کو تنخواہ دی جاتی ہے باقی کھانا دیا جاتا ہے طلبہ کو وہ بندہ اپنے کاروبار میں دکان پہ بیٹھا ہوگا فیکٹی میں بیٹھا ہوگا سوال مدرسے میں بچے نے پوچھا اللہ اس پر اس فیکٹی میں بیٹھ رہے ہیں بندے کی بخشش کرما دیتے تو سوال کے پوچھنے پر اللہ چار بندوں کی بخشش کرما دیتے ہیں اس لئے اندازہ لگائی ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں علم کا حاصل کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے اس لئے لقوان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹے تمہارے اوپر علماء کی بجلس کو اختیار کرنا اور حکماء کی صحبت کو اختیار کرنا لازم ہے اس لئے کہ حکمت بھری باتوں سے دل اس طرح زندہ ہو جاتے ہیں جس طرح بارش کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ علماء کی باتوں سے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیتے ہیں ابن باسنان کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ علماء کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن وید فرماتے ہیں قُلْ حَلْ يَسْتَبِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے محبوب فرماری دیئے کیا علم حاصل کرنے والا اور علم حاصل نہ کرنے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے جس طرح اندھیرہ اور اجالہ برابر نہیں ہو سکتے دوپ اور چھون برابر نہیں ہو سکتے وَلَذْظُلُمَاتُ وَلَنْنُورِ اور ظُلْمَتُ وَرُوشْنِ برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح اندہ اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح عالم اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے جو جاہل ہے وہ اندہ ہے اور جو عالم ہے وہ آنکھوں والا ہے یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں اس لئے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علم بالوں کے درجات بلند فرماتے ہیں يَرْفَئِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَات اللہ اوتُ الْعِلْم جو ہوتے ہیں جن کو علم اتا کیا جاتا ہے ان کے جراجات کو بلند فرما دیتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے علماء کی فضیلت کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ علماء کا تذکرہ اکٹھا کیا وہ آتفہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کتنی بڑی باتیں اللہ گواہی دے رہے ہیں والملائکتو اور ملائکہ بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں وعلو العلم اور علم والے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں یعنی علماء کو اللہ نے معصوم فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ایک جگہ پر قرآن میں اکٹھا کر دیا اللہ کیاں علماء کا اتنا اونچہ رتبہ ہے اس یہ علماء اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں سمع اور رسل کتاب پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا اللہ ہی نستفینا من عبادنا اپنے بندوں میں سے ان کو جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے یعنی اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے اور پھر علم کی توفیق اطاف فرما رہتا ہے علم پڑھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے آپ پڑھ کے دکھائیں نہ کریں کوشش سو عذر اور سو بہانے آپ کہیں گے میں تو نہیں پڑھ سکتا بھئی نہیں آپ پڑھنے ہی رہے آپ کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا اللہ نے پسند ہی نہیں کیا وہ پسند کریں گے تو آپ کو توفیق نصیب ہو جائے گے پھر سب نصیح ہو جائیں گے تو اس لیے جو بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے حدیث پاک پڑھنے کے لیے مدرسوں میں آتے ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اسی لیے یہ علم پڑھنے والے طلابہ اللہ کو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب بڑے پیارے علامت عبرائی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دو اور دوستوں کے ساتھ مسجد نبی میں علم حاصل کر رہا تھا ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا اس زمانے میں طالب علم اپنے کھانے کا خود انتظام کرتا تھا اس کو مدرسے والے کھانا نہیں دیتے تھے وہ مدرسے میں آتا تھا استاد سے فقط پڑھنے کے لیے اور پڑھ کے چلا جاتا تھا مطبق بلانے کا رواج نہیں تھا طالب علم اپنے کھانے کے انتظام کو خود جمعہ دار ہوتا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا اب جب کھانا ختم ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ بھئی آپ گھروں کو جاتے ہیں مگر دل چاہتا تھا کہ نہیں علم جاری رکھیں تو ہم نے بھوکا رہنا شروع کر دیا صبح پانی پی لیتے شام کو پانی پی لیتے اب پانی پینے سے گزارا تو نہیں ہوتا ویکنہ ستنی بڑھ گئی کہ ہم بیٹھے ہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے ہوٹے ہیں تو اٹھ کے بیٹھنا مشکل ہو گیا آنکھوں میں اندھیر آ جاتا تھا میرے دو ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ہم تو جاتے ہیں گھر وہ دو ساتھی گھر چلے گئے اور میں نے حمد کی میں نے کہا نہیں میں ابھی نہیں جاتا میں اور رہوں گا اور علم حاصل کروں گا کہنا لگے اب مجھے تین چار دن ہو گئے تھے بھوکا تھا اور حالت میری بھوک سے بہت بری تھی میرے دل میں خیال آیا تبرانی تم مسجد دبی میں علم حاصل کرتے ہو اور یہ مسجد نبی تو اللہ کے حبید کی مسجد ہے تم جاؤ نہ اپنے محبوب کو بتاؤ کہ میں بھوکا ہوں میزوان کو بتاؤ تو صحیح وہ کہتے ہیں کہ میں مواجہ شریف پہ آیا اور میں نے آکھے نبی اسلام کے سامنے صلاة و سلام پڑھا اور صلاة و سلام پڑھنے کے بعد میں نے یہ الفاظ کہے یا رسول اللہ الجو اے اللہ کے رسول صلی اللہ بہت بھوک لگی ہوئی ہے مجھے صرف اترے الفاظ کہے یا رسول اللہ الجو اور یہ الفاظ کہے کہ جو سات دروازہ ہے بقی کی طرف میں باہر نکل گیا وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک عروی کھڑا ہے ہاتھ میں ایک اس کے گھٹڑی ہے روٹیوں کی اور اس میں سالن جائے ہنڈیا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور میرے نام پکار رہا ہے میں ایرام کے یہاں تو کوئی مجھے جانتا ہی نہیں تھا عوام میں سے یہ مجھے جاننے والا کون آیا میں نے اسے پوچھا بھئی آپ میرا نام کیسے پکار رہے ہیں اس نے کہا کہ میں مسجد کا پروسی ہوں میری دیوار مسجد نبی کی دیوار کے ساتھ اکٹھی ہے سات گھر ہے میرا میں دوپہر کو کیلولہ کر رہا تھا کہ مجھے خواب میں نبی انسان کی زیارت نصیب ہوئی اللہ کے محبود صلی اللہ نے فرمایا کہ اٹھو میرا ایک مہمان بھوکا ہے اس کا نام تبرانی ہے اس کو جا کے کھانا کھلاؤ میری بیوی نے اسی وقت ہنڈیا اتاری تھی میں نے ہنڈیا اٹھا لی اور روٹی اٹھا لی اپنے لیے ہم کھانا بعد میں بنا لیں گے میں نے کہا کہ میں جا کے نبی علیہ السلام کے مہمان کو کھانا کھلاتا ہوں اگر آپ کا نام تبرانی ہے تو نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ آپ کو کھانا پیش کیا جاتا ہے اللہ کے محبود صلی اللہ علیہ وسلم کو طلباء کے ساتھ اتنی محبت تھی چنانچہ انڈیا میں ایک بزرگ تھے ان کے دل میں مخلوق خلا کی بڑی محبت تھی کہ مخلوق خدا اللہ کی ایال ہے ان کو بھوکا نہیں رہنے دینا چاہیے بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے تو وہ دسترخان لگاتے تھے اور ہزاروں بندے ان کے دسترخان پر کھانا کھاتے تھے ان کا معمول تھا ہر جمعہ تو وہ دعوت کرتے تھے اور شہر کے سارے بھوکے نادار جوتے تھے وہاں آکھے کھانا کھاتے تھے ان کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیادہ تصیب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام لے کر کہ تم اللہ کی دعوت تو ہر جمعہ کے دن کرتے ہو ہماری دعوت کبھی بھی نہیں کی اب ان کی آنکھ کھل گئی تو وہ بڑے حرار کہ معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی دعوت تو عرفتے کرتے ہو اور ہماری دعوت کبھی کی ہی نہیں اب انہوں نے دوسرے مشایخ سے اس کی تعبیر پوچھی تو مشایخ نے تعبیر یہ دی آپ اللہ کی نسبت سے مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں یہ گویا اللہ کی دعوت ہو گئی اور آپ نے کبھی علماء طلباء کو خاص طور پر نہیں بلایا تو آپ نے گویا نبی علیہ السلام کی دعوت نہیں کی علماء اور طلباء نبی علیہ السلام کے وارش ہیں ان کی دعوت کرنا گویا نبی علیہ السلام کی دعوت کرنا ہے چنانچہ ات کے بعد ان مذرگوں نے شہر کے سارے علماء کی دعوت کی اور ان کو کھانا کھلایا اور یہ کہا کہ یہ گویا میں نبی علیہ السلام کی دعوت کر رہا ہوں اب آپ بتائیے کہ ان علماء کی اللہ اور اس کے معبوب کے ہاں کتنی اہمیت ہے کہ ان کو دعوت کھلانا اللہ کو دعوت کھلانا اور اللہ کے معبوثوں کو دعوت کھلانا ہوگے ہمارے سلسلہ کے ایک بلد سے خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ ان کے اوپر ایک مرتبہ قبض کی کیفیت تاریح ہو گئی بہت استغفار کیا بہت استغفار کیا ایک مہینہ استغفار کرتے رہے قبض کی کیفیت ختم نہیں ہوئی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے وہ عمل بتا دیئے کہ جس کی وجہ سے میرے یہ قبض کی کیفیت ختم ہو جائے تو اللہ نے ان کو خواب میں بتلایا کہ وہ جو تمہارے قریب ملدرس ہے رہا مسجد میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پاک پڑتے ہیں ان معصوم زبانوں سے جا کے دعا کرو ان کی دعا پر میں تمہارے قبض کو ختم کر دوں گا تو خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ صبح اٹھے اور مسجد میں گئے وہاں جہاں مدرسہ تھا اب چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے جی اللہ کے ولی آگئے ہیں وہ عدب کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچوں مجھے دیکھ کے کھڑے نہ ہو بیٹھے رہو میں تو تم سے دعا کرانے کے لئے آیا ہوں اور مجھے یہ اشارہ اللہ کے طرف سے کیا گیا ہے کہ تم بچے دعا کرو گے تو میری دعا نہیں تقیئے ہو جائے گی میں نے تمہارے لئے کیا دعا کرنی ہے تمہاری دعا پر اللہ میری تقیئے اطاع فرما دے گے چنانچہ ان بچوں نے ملک دعا کی اور اللہ نے خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ کے قبض کو دور فرما دیا تو ان طلباء کو جو بوریا نشین ہوتے ہیں پھٹے کپڑوں میں ہوتے ہیں یا میلے کپڑوں میں ہوتے ہیں معمولی نہ سمجھیں اللہ کے ہاں ان کی بڑی اہمیت ہے بڑا مقام ہے یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اور ان سے محبت دکھنا اللہ سے محبت کی دلیل اور علامت ہوتی ہے ایک طالب ان تھا سلطان محمد غزبی کے زمانے میں اس کو علم کا بڑا شوق تھا مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ دن کی روشنی میں تو پڑھ سکتا تھا اور رات کو اندھیرہ ہو جاتا تھا تو پڑھ نہیں سکتا تھا آج کل تو یہ بجلی کی نعمت حرج کا موجود ہے طالب ان دن میں پڑھے رات میں پڑھ سکتے ہیں اس وقت چراغ جلانا پڑھتا تھا اور چراغ جلانے کے ہی اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ غریب تھا تو جب اندھیرہ آ جاتا تو وہ روتا تھا کہ میں اب علم نہیں پڑھ سکتا ایک دن اس کے ذہن میں شعال آیا کہ میں رات کو پڑھنے کا بھی بندوبست کر سکتا ہوں وہ ایک ہندو کے پاس گیا ہندو کی دکان تھی اور ہندو کو کہا کے دیکھیں آپ کی دکان ہے اور اس میں بڑی مالیت کا سمان پڑھا ہوا ہے رات کے اندھیرے میں چوری کا انکان ہے تو اگر آپ چاہیں کہ کوئی بندہ اس کا پہرہ دے تو میں اس کا ساری رات پہرہ دے سکتا ہوں شرط یہ ہے کہ آپ کو ایک چراغ جلا کے ساری رات رکھنا پڑے گا روشنی کا بندوبست آپ کر دیں پہرہ میں دیا کروں گا ہندو بڑا خوش ہو گیا کہ میں نے چراغ کا چھوٹوں سا خرچہ کرنا ہے تیل کا اور اس پر میری دکان کا پہرہ ہو جائے گا چنانچہ وہ طالب علم پہرہ بھی دیتا اور ساتھ بیٹھ کے کتاب بھی پڑھتا رہتا اصل مخصود اس کا روشنی میں کتاب کا پڑھنا تھا اور علم کا حاصل کرنا تھا چنانچہ وہ دن میں بھی پڑھتا تھا رات میں بھی پڑھتا تھا اللہ کی شان وہ طالب میں بڑا خوش تھا اب ایک دن ہندو نے بیٹھ کے حساب لگایا کہ چوری کبھی ہوئی تو نہیں اس راکھے میں تو میں تیل کا پیسہ کیوں ضائع کرتا ہوں تو اس نے فیصلہ کیا طالب ان کو بتا دیا کل سے میں چراغ جلانا بند کر دوں گا اب تم بیٹھنا چاہتے ہو تو بیٹھو نہیں چاہتے تو گھر کو جاؤں وہ طالب ان بڑا رویا بڑا اللہ سے دعائیں مانگی یا اللہ میرے یہ تو علم حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اب یہ ذریعہ بھی ختم ہو گیا تو میں رات کو عیم کیسے حاصل کروں گا وہ طالب ان روتا روتا سو گیا خواب نے اس کو نبی ریسیم کی جہرہ نصیب ہوئی تو نبی ریسیم نے اس سے پوچھا بچے تو کیوں روتا ہے اس نے کہا اللہ کے بیسے میرے دل میں علم کی طلب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں رات میں بڑھوں اور وہ ہندو رات کو چراغ جلاتا تھا اب اس نے چراغ جلانا بند کر دیا اس لیے میں رو رہا ہوں تو نبی ریسیم نے فرمایا کہ اچھا تم بادشاہ کے پاس چلے جاؤ اور بادشاہ کو جا کر کہو کہ وہ اس جگہ ویسے ہی چراغ جلا کے رکھ ریا کرے تاکہ لوگ راستہ دیکھیں اور علام سے گزر چکیں تو یہ طالب ان پوچھتا ہے اے اللہ قبی صلی اللہ میرے کہنے پر وہ بادشاہ کیسے چراغ جلائے گا تو نبی ریسیم نے خواب میں فرمایا کہ بادشاہ کو کہنا سلطان محمود کو کہنا تم روزانہ رات کو پانچ سو مرتبہ دروشریف پڑھا کرتے تھے اور جس کا سواب مجھے پہنچتا تھا کچھ دنوں سے تمہارا یہ معمول قضاء ہو رہا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ اب اس کی مقافات کے لیے تم چراغ جلا دو تاکہ طالب ان اس کی روشنی میں پڑھے اور جو کمی رہ گئی تمہارے عمل میں اللہ اس کمی کو پورا فرما دیں گے تو طالب ان سووٹ کے محمود سلطان محمود کے پاس گیا اسے نبی نے سام کے پیغام دیا سلطان محمود نے اس کو گلے لگا لیا کہنے لگا کہ یہ میرا ایسا معمول تھا جو میرا اور میرے اللہ کے درمیان رال تھا میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں رات کو کتنی مرتبہ دروشیف پڑھتا ہوں جب تم نے آ کے بتایا تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ میرا توفر میرے آکر کو ہر رات پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو طالب ان کے ساتھ بہت محبت بہت پسندی دا قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے جس میں ایک طالب ان تھا نابینا بڑی عمر کا تھا وہ نبی علیہ السلام سے کوئی بات معلوم کرنے کے لئے آیا نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت مشرقین مکہ بیٹھے ہوئے تھے اور محبوب صلی اللہ علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ مشرقین ایمان لے آئیں تاکہ یہ شرق سے بچ جائیں اور یہ جو طالب علم ہے نابینا اس کو تو سوال کا جواب میں کسی وقت بھی دے دوں گا اور یہ دستور بھی ہے اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی نظر زکان کا مریض آئے نا تو ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ بیٹھ جائیں اور کوئی کیلسر کا مریض آئے تو اس کو اسی وقت دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے مشرق کا تو ایمان ہی نہیں تھا وہ خطرے کی حالت میں تھا اس لئے نبی علیہ السلام نے اس کو فوراں ان کو ٹائن دے دیا اور جو یہ دنزل زکان کا مریض تھا اس کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اب یہ جو نبی علیہ السلام نے اس طالب علم سے تھوڑی دیر کے لئے بے اعتنائی فرمائی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بات محضود ہو گئی کہ طالب علم آیا اور میرے محبوب نے اس کو جواب فوری کیوں نہیں دیا بلکہ ان کی بے مشرقین کی طرف توجہ فرمائی اللہ قرآن مجید میں آیت دالے فرماتے ہیں عَبَصَ وَتَوَلَّا عَمْجَعَهُ الْعَامَ یہ عَبَصَ وَتَوَلَّا کے ایسے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اللہ اپنے محبوب کو خطاب کرنے ایک غائب کے سیدھے میں اس نے توجہ نہ کیا اور اس نے رخ پھول لیا جیسے کوئی انجان ہوتا ہے نا آپ یوں سمجھیں کہ جیسے بھوی جو ہے وہ نراض پر بیٹھی خامن کو وہ دستر چلا گیا اب اس کو احساس ہوا کہ نہیں میں تو غلطی کر بیٹھی ہوں تو وہ اس کو محبت کے میسج بیٹھی ہے جلدی آ جاؤ میں معافی مانگ چیوں میں سوری کرتی ہوں میں یہ کرتی ہوں میں وہ کرتی ہوں اب ان بہت سارے میسج میں ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی انجانہ فن ظاہر کرتی ہے کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے اصل میں تو وہ کہنا چاہتی ہے میں آپ کو یاد کر رہی ہوں مگر محبت بھی ہوتی ہے ناز انداز بھی ہوتا ہے تو اس ناز میں وہ یہ میسج کرتی ہے کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے کہ خامن کو پتہ چل جائے گا میں اسے یاد کر رہی ہوں اللہ کے محبوب سلم نے اپنے محبوب کو اس طرح کا میسیج دے جا تکلم کو فیغنے کیا ایک طالبین کی حصیت سے میں سوچتا ہوں اگر تکلم فرماتے تو شاید یوں ہوتا آپ نے رخ پھیر لیا اور آپ نے ایسے کیا مگر محبوب کو اللہ ایسا نہیں کہنا چاہتے تھے کیونکہ محبت تھی اس لئے پھر سنکلزی کا استعمال کیا پھر اللہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر میں نے اس طرح عجنبیت کے انداز میں بات کی تو میرے محبوب کے دل میں میری عزمت اتنی ہے کہ اسی وقت دل پھٹ جائے گا اور محبوب اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے تو اللہ نے فوراً اس سوئے کو بدل کے تکلم جیسے استعمال پر ماریا اللہ نے پھر مخاطب وزیغہ کر دیا تاکہ میرے محبوب کو زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑ جائے یہ اللہ رب العزت کی عادت مبارک ہے جب بھی محبوب سے ہم کو کسی بات پر کوئی نصیت نصیت کی تو اللہ نے فوراً اس سے پہلے یہ مقبرت کا اعلان فرما دیا تاکہ میرے محبوب کے دل پہ زیادہ دیر کے لیے یہ چیز جو ہے وہ مشکت نہ ڈالے چنانچہ ایک دلہ فرمایا یا ایوہن نبیو لِمَتُ حَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر دیا جس کو اللہ نے حرام کیا تھا تم تقید مرداتہ اذواجک کیا اپنی بیویوں کی مرضیوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں واللہ غفور الرحیم ساتھ ہی اللہ نے اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کا اظہار بھی فرما دیا کہ محبوب کو تسلی ہو جائے ہاں ایک کتاہی ہوئی تھی مگر اللہ نے مغفر فرما دی اور کہیں پر اللہ نے یوں فرمایا اَفَاللَّهُ عَنْكَ اللہ آپ کو غاف کر دے لِمَا زِنتَ لَهُمْ آپ نے ان کو کیوں اس بات کی جانت دے دی تو پہلے مغفرت کی بات یا بعد میں مغفرت کی بات تاکہ محبوب کو تسلی ہو جائے تو اللہ نے بھی اغفرت و اللہ کے دولوں پہ استعمال فرمائے اور ظاہر کر دیا کہ ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگی مگر اے محبوب ہم آپ کو خطاب اس انداز سے کر رہے ہیں مگر فورا نہیں تقلم کو سیغہ استعمال کر کے بات کو نارمی کر دیا مگر پتہ چل گیا کہ ایک طالب علم کو سوال کا جواب دینا اللہ کی ہاں کتنے نرجہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح علم کا طالب بنائے اور پوری زندگی طلب علم میں گدارنے کی توفیق تاثرمائے وآفر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین